ہلو فرینڈز آج ہم بنائیں گے بہت ہی ڈیلیشیس بہت ہی ٹیسٹی ڈرائی چیکن اسے اب بھونہ چیکن بھی بول سکتے ہیں بہت ہی لا جواب یہ بن کر کے تیار ہوتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت امیزنگ آتا ہے تو آج کی ریسپی اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز آپ اس ریسپی کو ایک بر ضرور ٹرائی کرجئے گا بہت ہی ایزی میتھڈ کے ساتھ اور بیسک چیزوں کے ساتھ ہم اسے بنا کر کے تیار کریں گے یقین مانیے اس کا ٹیسٹ بلکل ریسٹرینڈ کے ڈرائی چیکن جیسا آتا ہے اور اسی طرح سے ہم اسے کوک بھی کریں گے بہت ہی امیزنگ بن کر کے یہ تیار ہوگا تو چلیے آج کی امیزنگ ریسپی کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں تو اسے بنانے کے لیے ہم نے لیا ہے ایک کیجی چیکن اور چیکن کے پیسز ہم نے نہ چھوٹے رکھیں نہ بڑے رکھیں میڈیم سائز کی رکھیں اور اسے میں نے پہلے نمک کے ساتھ بہت ہی اچھے سے واش کر لیا ہے اور اچھے سے ڈرائی کر دیا ہے تو اب ہم چیکن کو پہلے تھوڑا سا میرینیٹ کر لیں گے کیونکہ اس چیکن کا اصل ٹیسٹ اسے میرینیٹ کرنے کے بعد ہی آئے گا آپ چاہیں تو اسے ڈریکٹلی بھی کوک کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اسے میرینیٹ کر کے بنائیں گے تو اس کا ٹیسٹ دگنا ہو جائے گا تو یہاں پہ میں چیکن کو پہلے میرینیٹ کر لیتی ہوں تو یہاں پہ میں لے رہی ہوں ہاف ٹیسپون ہلدی کا پاوڈر اور ہاف ٹیسپون ہم اسی پوائنٹ پہ اس کے اندر نمک ایٹ کر دیں گے تو نمک اور ہلدی میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے اور ہاف ٹیسپون کشمیری ریچلی پاوڈر ڈال دیں گے اس سے کلر بہت اچھا آئے گا اور یہ تیکھی بھی کم ہوتی ہے تو فرینڈز آج میں کشمیری ریچلی پاوڈر کا ہی یوز کروں گے نارمل جو تیکھی میڑ چاہتی ہے اس کا ہم یوز نہیں کریں گے پورے کوکنگ میں اور آپ اس میں ایٹ کر دیں گے ہاف نیمبو کا جوس اگر آپ اسے ٹیبل سپون میں میجر کریں گے تو یہ ایک سے دو ٹیبل سپون اس کے اندر جوس ہے کیونکہ یہ بہت ہی جوسی لیمن ہے تو یہ ہم اسی پوائنٹ پہ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور آپ ساری چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے اچھے سے مکس کر لیں گے تو فرینڈز چیکن کو جب آپ اس طرح سے بنا کر کے تیار کریں گے پہلے مرینیٹ کریں گے پھر اسے کک کریں گے تو بہت ہی امیزنگ اس کا ٹیسٹ آتا ہے اور بہت لا جواب بن کر کے یہ تیار ہوتا ہے تو یہاں پہ چیکن کو میں نے اچھے سے مرینیٹ کر لیا ہے تو چیکن کو میں نے بہت ہی اچھے سے مرینیٹ کیا ہے سارے مسالے جو ہیں وہ ایکوالی سارے چیکن کے اوپر اچھے سے لگ گیا ہے تو اب ہم اسے آدھے گھنٹی کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تو یہاں پہ میں اسے ڈھک دیتی ہوں آدھے گھنٹی کے لیے تب تک ہم چلتے ہیں اس کے لیے آگے کا پروسس کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے لیا ہے ایک پین اور پین کو لو ہٹ پہ میں نے گرم ہونے کے لیے ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ایک ٹی سپون زیرہ اور ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے کھڑا دھنیا تو یہاں پہ ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ ہم نے کالی مرچ لیا ہے اگر اسے پیسز میں میجر کریں گے یہ تو بارہ سے پندرہ ہے اور چار لیں گے چھوٹی لائنچی جسے ہری لائنچی بھی بولتے ہیں اور ایک تیج پتہ لیں گے اور دو موٹی لائنچی لیں گے اور اس کے بعد اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے چار لانگ تو لانگ کی کوئنٹیٹی زیادہ مت رکھئے گا بس تین سے چار ہی لینا ہے چھوٹا سا ٹکڑا جاویتری کا لیا ہے اور ایک انچ دالچینی کا ٹکڑا لیں گے تو فرنڈز بس اتنی ہی چیزیں ہمیں روست کرنی ہے تو یہاں پہ میں اسے پندرہ سے بیس سیکنڈ کے لیے بس شوٹے کروں گے تاکہ اس کے اندر جو نمی ہے وہ ختم ہو جائے تو یہاں پہ اسے میں نے کنٹینیو سٹار کرتے ہوئے پندرہ سے بیس سیکنڈ کے لیے شوٹے کر لیا ہے تو اب ہم گیس کی فلم کو آف کر دیں گے اور اسے نکال لیں گے اور جب یہ اچھے سے ٹھنڈا ہو جائے گا تب ہم اسے گرائنڈ کر لیں گے تو اب چلتے ہیں نیکسٹ پروسس کی طرف تو یہاں پہ ہم نے لیا ہے ایک کڑاہی اور جیسے ایک کڑاہی اچھے سے گرم ہو گئی تب میں نے اس کے اندر آئٹ کیا چار ٹیبل سپون سرسو کا تیل تو یہاں پہ تیل بھی جو ہے وہ بہت اچھے سے گرم ہو گیا ہے تو اب ہم اس کے اندر آئٹ کر دیں گے اپنی چار میڈیم سائز کی پیاس جسے ہم نے مہین چوب کر لیا ہے وہ ہم اس کے اندر آئٹ کر دیں گے تو پیاس کو ہمیں گولڈن براؤن یا پھر براؤن نہیں کرنا ہے بس اس میں ہلکا سا کلر آ جائے بس اسے اتنا کک کریں گے تو یہاں پہ چار سے پانچ منٹ ہمیں پیاس کو کک کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے اسے کنٹینیو سٹر کرنا شروع کر دیا ہے اور یہ پیاس جو ہے بہت جلدی اپنا کلر چنچ کر لیتی ہے تو یہاں پہ چار سے پانچ منٹ میں نے پیاس کو کک کر لیا ہے اور پیاس جو ہے وہ سوفٹ ہو گئی ہے تو اب ہم اس کے اندر آئٹ کر دیں گے پندرے سے بیس کری لیو اس سے فلیور آپ کے چیکن کا اتنا امیزنگ آئے گا فرینڈ آپ یقین کیجئے بہت ہی لا جواب آپ کا چیکن بن کر کے تیار ہوگا اور بالکل ریسٹرنٹ ٹائپ لگے گا تو کری لیو کے ساتھ بھی ہم اسے تھوڑا سا اور فرائی کر لیں گے تاکہ جو کری لیو کا فلیور ہے وہ ہمارے پیاس اور آئل میں بہت اچھے سے آ جائے تو یہاں پہ لگوک پانچ سے چھے منٹ ہو گئے ہیں پیاس جو ہماری اچھے سے سوفٹ ہو گئی ہے تو بس اسے اتنا ہی کک کریں گے اب ہم اس کے اندر اپنا چیکن ٹرانسفر کر دیں گے اور چیکن کے ساتھ ہم اسے چار سے پانچ منٹ ہائی فلم پہ فرائی کریں گے تو یہاں پہ میں نے اسے فرائی کرنا شروع کر دیا ہے اور چار سے پانچ منٹ ہم ہائی فلم پہ اسے اچھے سے فرائی کر لیں گے تو یہاں پہ ہائی فلم پہ ہم نے چیکن کو چار سے پانچ منٹ بہت ہی اچھے سے فرائی کر لیا ہے تو چیکن جو ہمارا مسالو کے ساتھ اچھے سے مکس ہو گیا تو اب ہم اس پوائنٹ پیس کے اندر اٹ کریں گے ایک ٹی سپون جنجر پیسٹ اور ایک ٹی سپون گارلک پیسٹ تو وہ ہم اسی پوائنٹ پر اس کے اندر آٹ کر دیں گے اور پھر ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہاں پہ ادھرک لسن کے ساتھ بھی ہم نے اسے اچھے سے بھون لیا ہے اور اب ہم اس کے اندر آٹ کر دیں گے ایک ٹی سپون نمک تو فرینڈز ہاف ٹی سپون نمک میں نے میری نیشن کے ٹائم پر بھی ڈالا تھا اور ایک ٹی سپون میں یہاں پر ڈال رہی ہوں اور اب ہم اس کے اندر آٹ کریں گے ڈال ٹی سپون کشمیری ریڈ چیلی پاورڈر یہ تیکھی کم ہوتی ہے لیکن اسے کلر بہت اچھا ہوتا ہے تو یہ ہم اسی پوائنٹ پر اس کے اندر آٹ کر دیں گے ریڈ چیلی پاورڈر کا ہم یوز نہیں کریں گے اور اس میں چٹ پٹا ٹیسٹ دینے کے لیے ہم اس کے اندر آٹ کریں گے ایک ٹی سپون چٹ کا مسالہ اور اب ہم اس کے اندر آٹ کر دیں گے وہ مسالہ جو ہم نے پہلے بنا کر کے تیار کیا تھا تو یہاں پہ وہ ڈرائی روست والا مسالہ ہے وہ ہم اس کے اندر دو ٹی سپون ایٹ کر دیں گے اور یہ جو ریسٹ مسالہ بچ گیا ہے اسے ہم بعد میں یوز کریں گے تو ساری چیزیں میں نے ڈال دی ہے اور پھر سے ساری چیزوں کا بچے سے مکس کر لیں گے گیس کے فلیم کو بالکل لو رکھیں گے اور اب سارا پروسس ہم لو فلیم پہ کریں گے اور اس چکن میں فرنڈز ہم پانی کا یوز بالکل نہیں کریں گے اور ہمارا جو چکن ہے وہ بہت اچھے سے کک بھی ہوگا تو آپ بس سٹیپ بائی سٹیپ اسے فالو کیجئے گا اور آپ کا چکن جو ہے وہ بہت ہی امیزنگ بن کر کے تیار ہوگا اور اس کا ٹیسٹ اتنا لا جواب ہوتا ہے فرنڈز کہ آپ پھر اسی طرح سے بھونہ چکن بنانا پسند کریں گے تو یہاں پہ چکن کو میں نے اچھے سے بھون لیا ہے تو اب میں اسے ڈھک کر کے کک کروں گی تو یہاں پہ میں اسے ٹوٹل بارہ سے پندرہ منٹ کو کروں گی اور ہر پانچ منٹ کے بعد میں اسے بیچ بیچ میں سٹر کرتی رہوں گی تاکہ جو ہمارا چکن ہے وہ جلے نہیں کیونکہ میں نے اس چکن میں پانی کا یوز بالکل نہیں کیا ہے تو یہاں پہ پانچ منٹ کے بعد میں نے اسے کھول کے اچھے سے سٹر کر لیا ہے اور اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے چار ہری میرچ جسے ہم نے باریک کٹ لیا ہے وہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے تو آپ کو جتنا تیکھا پسند ہو آپ اس حساب سے اس کے اندر ایٹ کیجئے گا تو میں نے یہاں پہ چار ہری میرچ کا یوز کیا ہے اور پھر سے ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہاں پہ ساری چیزوں کو اچھے سے ہم نے مکس کر لیا ہے اور پھر سے ہم اسے ڈھک کر کے اچھے سے کوک کریں گے تو ہمیں تب تک اسے کوک کرنا ہے ڈھک کے جب تک ہمارا جو چکن ہے وہ اچھے سے ٹنڈر نہ ہو جائے تو یہاں پہ میں نے پھر سے اسے چھے سے سات منٹ ڈھک کر کے کوک کر لیا ہے بیچ بیچ میں میں اسے سٹار کرتی رہی تھی تو یہاں پہ ہمارا جو چکن ہے وہ بہت ہی امیزنگ طریقے سے کوک بھی ہو گیا ہے اور بھون بھی گیا ہے تو اب میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں وہ بچا ہوا مسالہ جو پہلے میں نے بچا لیا تھا وہ ہم اس کے اندر ڈیٹی سپون ایٹ کر دیں گے اس پوائنٹ پہ اور یہ مسالہ تھوڑا بچ گیا ہے تو آپ اسے کسی بھی سبزی میں یا پھر چکن میں کسی بھی چیز میں یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک طرح سے گرم مسالہ ہی ہے اور اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے کٹا ہوا ہرہ دھنیاں دھیر سارا اور پھر سے ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہاں پہ میں نے ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اب ہم گیس کی فلم کو آف کر دیں گے اور اسے بس پانچ منٹ کے لئے ڈھک دیں گے تو یہاں پہ گیس کی فلم کو میں نے آف کر دیا اور پانچ منٹ کے بعد آپ دیکھیں ہمارا جو چکن ہے وہ بہت ہی ہمیزنگ بن کر کے تیار ہے اور یہ پوری طرح سے گل بھی گیا ہے تو دیکھیں یہ بہت اس لئے ٹوٹ رہا ہے یعنی اچھے سے کک بھی ہو گیا ہے فرینڈز یقین مانیے اس چکن کا ٹیسٹ بلکل ریسٹوائنٹ کے چکن جیسا آتا ہے تو پلیز آپ اس ریسپی کو ایک بر ضرور ٹرائی کیجئے گا تو فرینڈز اگر آج کی بہت ہے ڈیلیشس چکن کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے تینکیو سو مچ